بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رب اسلام ہوں آپ ساتھ میں یہ سب سے پہلے تو بال دیکھ لیں جی اچھا بھائی مجھے کمنٹ کے کچھ بھائی مجھے یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں ایک تو آپ شرٹ نہیں چینج کرتے ہیں بھائی اوپر سے یہ کیپ نہیں چینج کرتے ہیں یار شرٹ شرٹیں اور بھی ہیں لیکن اکثر ییلو کلر مجھے تھوڑا پسند ہے اس لیے وہ زیادہ ڈالتا ہوں ییلو کلر کی چار پانچ شرٹیں ہیں میرے پاس تو وہ سیم لگتی ہیں ویڈیو میں جیسے کہ ایک ہی شرٹ ہے برحال کیپ بھی ییلو کسم کی حالانکہ اس کے علاوہ بھی دو تین ہیں اچھا اس لیے میں نے شرٹ یہ ویڈیو میں چینج کر دیا اور اس کے علاوہ یہ جو بال جو کیپ آپ بولتے ہیں نا بھائی میں ویڈیو اب یار ابھی کرنٹائن شرائط کے مطلق بھی بات کر لیتے ہیں جو اس کے مطلق افواہیں پھلائی جا رکھی ہیں یہ جو کیپ اوپر لیتا ہوں وہ اس لیے پتہ ہے جی ویکسین جو بندوں نے پاکستان سے لی ہوئی ہے ان کو بھائی پانچ دن کا کرنٹائن ہے اور جن بندوں نے یہاں سے ایک ڈوز بھی لی تھی ان کے لیے تین دن کا کرنٹائن ہے کرنٹائن ہے اس کے مطلق تو پتہ ہوگا آپ کو ان شرائط کے مطلق جن بندوں نے یہاں سے دونوں ڈوز لی تھی وہ ڈیکٹ جا سکتے ہیں ابھی ہو کچھ یوں رہا ہے کہ ایک تو کرنٹائن پیکج کے مطلق میں آپ کو علاوہ سے ایک ویڈیو بناب بتا چکا ہوں ویڈیو میں کہ ٹکٹو کے ریٹ اور اس میں کنٹائن پیکج بھی بتا چکا ہوں آپ کو ابھی ہو کچھ یوں رہا ہے کچھ بھائی یہ بول رہے ہیں کہ یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو ایک دو دن ہوتل میں رکھتے ہیں اس کے بعد وہ بولتے ہیں جاؤ اپنا کام کرو تو بھائی یہ ایک ایسا معاملہ بلکل نہیں ہے اگر پاکستان سے آپ چھٹی کے اوپر گیا ہوئے یعنی کہ یہاں سے آ رہے ہیں یا نیو ویزا کے طور پر آ رہے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے یہ جھوٹ ہے ایسی کسی بھی بات کے پیچھے مت لگیے گا پانچ دن کا کنٹائن ہے آپ کو پانچ دن کا ہی کرنا ہوگا اور اس کے پیسے بھی آپ کو پانچ دن کے ہی دینے ہوں گے یعنی کہ چودہ پندرہ سو ریال سے یہ پیکج سٹارٹ ہوتا ہے اور اوپر جاتے جائیں وہ تو ہوتل کے ہی حساب سے ہے اکثر بھائی یہی لیتے ہیں چودہ پندرہ سو سولہ سو کے راول میں پیکج ہی تو پانچ دن کا کنٹائن ہے آپ کو پانچ دن ہی گزارنا ہوگا تین دن کا کنٹائن ہے ان بندوں کے لیے جو یہاں سے ایک ویکسینیشن ایک ڈوز لگوا چکے ہیں تو ان کو تین دن گزارنا ہوگا اگر آپ نے دونوں ڈوز یہاں سے لی ہوئی ہیں پھر تو آپ ڈیکٹ انٹر ہو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے مطلب کوئی بھی کسی بھی بندے سے کسی ایجنٹ سے بھی بات سنیں آپ وہ بولے کہ ہاں میں آپ کو وہاں پر بھی ہی دیتا ہوں آپ جا کر وہاں پر تین دن رکیں گے آپ کا پانچ دن کا کنٹائن ہے دو دن آپ کو وہ ہوتل رکے گا اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں سعودی ریبیا میں اچھا اگر خود اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے مثال کے طور پر ہم سن لیتے ہیں تو باہر آپ کو کوئی بندہ رک لیتا ہے آپ نے بیگ وغیرہ پکڑا ہوئے اس کو تو پتا ہوگا شورتہ دوریات مرور وغیرہ کہ یہ بندہ ابھی نہیں ہوا ہے تو وہ بول رہا ہے آپ کو آپ اپنی چکنگ کروائیں کہ آپ ہوتل میں کتنے کا کنٹائن آپ نے کیا ہے تو بھائی اس وہاں پر آپ پکڑے گا تو پھر بھی آپ کا ویزا اور تمام پیسے ضائع ہیں تو ایسی باتوں کے اوپر مت جائیں کان مت دھریں یہ ایک ایسے مو کی باتیں ہیں وہ بندہ کوئی بول رہا ہے کوئی بودھ رہا ہے ایک کنٹائن کی شرائط وہ ہی ہیں جو پہلے سے تھی